اے آر ڈسکوری کے معزز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ڈسکوری ناظرین گرمی ہو یا سردی تھنڈی تھنڈی آئس کریم کھانا ہر موسم میں پسند کیا جاتا ہے جسے کھا کر ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے آئس کریم کے شکین افراد نئے نئے فلیور کی آئس کریم کھانا بہت پسند کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی آئس کریم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد شاید آپ کے لئے اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو ناظرین ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے حسبی روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اے آر ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود گھٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بقائدگی کے ساتھ پہنچتا رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف ناظرین کیا آپ کبھی کیروں سے بنی آئس کریم کھانا پسند کریں گے شاید آپ کے لئے بات سننے میں تھوڑی عجیب ہو لیکن جنوبی افریقہ کے شاعر کیپ ٹاؤن میں گورمے گریب نامی اسٹارٹ اپ کے مطابق جہاں اس دنیا میں کیرے کھائے جاتے ہیں وہیں ادھر کیروں سے بنی آئس کریم کو بھی متارک کروایا گیا اس آئس کریم میں دودھ سے بنی ایشیا کی جگہ ہنٹو ملک استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ٹروپیکل کیرہ جیسے عام طور پر بلیک سولڈر فلائے کہا جاتا ہے یہ اس کے لاروہ کو بلینڈ کر کے حاصل کیا جاتا ہے اقوام متحدہ نے پیش گوئی کی تھی کہ دو ہزار پچاس تک عالمی عبادی کو خوراکی فرامی کے لیے دنیا میں خوراکی پیداوار کو دگنا کرنے کی ضرورت ہوگی ایشیوں کے متبادل کیروں کی کاشت کو فروغ ملا ہے دو ہزار سترہ میں وجود میں آنے والے سٹارٹ اپ گورنگ گریپ کی شراکتدار سربرا لیا بیسا کا کہنا ہے کہ ہم اس طریقے کار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمیں کیرے نظر آتے ہیں اور جس طرح اسے فور انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بر میں انسانوں نے کیروں کی انیس سو قسموں کا استعمال کیا ہے لیکن ابھی بھی مغربی کھانوں میں واضح طور پر کیروں کا استعمال نہیں کیا گیا لیا بیسا نے بتایا کہ اس آئس کریم کے فلیورز میں چاکلیٹ پینٹ بٹر اور کرسمس سپائس شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ کیروں سے حاصل کیا جانا والا آنٹو ملک آئس کریم کو بہترین کریمی فلیور دیتا ہے بہترین فلیور کے ساتھ ساتھ یہ آئس کریم غزائیت سے بھی برپور ہوگی یہ آنٹو ملک آف دوسرے بنی چیزوں سے پانچ گنا پروٹینٹ سے برپور ہوگا ناظرین واضح رہے کہ ابھی یہ آئس کریم صرف جنوبی افریقہ میں ہی فروکت کی جاری ہے تو ناظرین امید کرتے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت شکریہ